اللہم سلی اللہ محمد و بارک وسلم اسلام علیکم پیمپلز نکلنا ایک کامن مسئلہ ہے جو تقریباً 85% لوگ اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج پر اس کا سامنا کرتے ہیں اور یہ ایسا پریشان کن مسئلہ ہے جو کہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے اور اس کا ہر ڈھونڈنے کے لیے انسان مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس کی طرف بھاگتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے اوپر الیڈجی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن کو ریڈنس بھی ہو جاتی ہے ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے نیچرل ریمیڈیز بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں میں ہوں سنہ اور بیوٹی کانچیس میں لائی ہوں آج آپ کے لیے ایسی ہی بہت ایفیکٹیو ریمیڈی جو آپ کی سکن سے پیمپلز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی اور جو آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز ہیں ان کو بلکل ختم کر کے دوبارہ نکلنے سے روک دے گی تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ ٹریٹمنٹ کیسے بنایا ہے پیمپلز ریموول ٹریٹمنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہیں میرے پاس یہ نیم کے پتوں کا پانی یہ ہم نے ایک ساؤس پہن لینا ہے خالی اور اس کے بعد یہ میرے پاس نیم کے پتے ہیں آپ نے انہیں واش کر کے آج سے دس پتے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اور ایک گلاس پانی کا اس کے اندر ڈال کر اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے پانچ سے ساکھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہو کر چھان کر اس طرح سے یہ آپ کے پاس نیم کا پانی آ جائے گا نیم کے پتوں کا پانی آ جائے گا میرے پاس یہ ہے ایک ایمٹی باول اس کے بعد سب سے پہلے ہے یہ میرے پاس دار چینی کا پاودر دار چینی کو لے کر باریک گرائنڈ کر لینی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر جو بیکٹیریا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے اور آپ کی سکن کے اوپر اور پمپلز نکلنے سے روکتی ہے یہ ان کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتی ہے اس کے بعد ہے میرے پاس ملتانی مٹی آپ کو پاتا ہے کہ بہت زیادہ کولنگ ایفیکٹ رکھتی ہے اور ایکنی پرون سکن کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے بعد میرے پاس شہد ہے جو کہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے پمپلز کے لیے اور یہ آپ کی جو پمپلز کی گروت ہے اس کو ختم کر کے آپ کی سکن کو ایک ہیلنگ ایفیکٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک ٹی سپون کے برابر لیں گے ملتانی مٹی اس کے بعد ہم لوگ لیں گے ایک چوتھائی چمچ ہم لوگ لیں گے اس میں دار چینی کے پاودر کی چوتھائی چمچ کے برابر آپ دار چینی کا پاودر اس میں ایڈ کریں اور اس کے بعد چوتھائی چمچ کے برابر ہی آپ اس میں ایڈ کریں گے شہد اور بس اس کے بعد یہ نیم کے پتوں کا پانی ہے آپ اس کے اندر اتنا ایڈ کریں گے کہ یہ بہت زبردستہ فائن سا پیسٹ بن جائے اب آپ نے اس طرح سے جو بہت زیادہ وارٹری بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہوگا آپ نے اس کو اس طرح سے اچھا طریقے سے مکس کر دینا ہے اب آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس طرح سے نیم کے پتوں کے پانی کو آپ ایک بر بنا کے دو ہفتوں کے لیے فریج میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا آپ نے جب لینا ہو اس طرح سے آپ اس پانی کو ایک خالی باول کے اندر ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیس کو اس طرح سے کورٹن کے سویبز لے لیں اور جو آپ کے پیمپلز ہیں آپ نے اس طرح سے نیم کے پتوں کے پانی کے اندر کورٹن کو ڈپ کر کے آپ نے اپنے فیس کو پہلے کلین کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ اس ٹریٹمنٹ کو کر سکتے ہیں یا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ڈیلی دو بار یوز کریں آپ نے اس طرح سے کلین کرنے کے بعد جو آپ کا یہ مکسچر بنا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو لے کے سپورٹ ٹریٹمنٹ اس کو کہتے ہیں جہاں جہاں پر آپ کے دانے ہیں آپ نے اس طرح سے ان ان جگہوں پر اس کو لگا کر اوور نائٹ سو جانا ہے اب آپ اس کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تین چار گھنٹے کے لیے آپ اس کو دن میں بھی اپنے فیس پر لگا کے رکھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ریزرٹس مل جائیں گے آپ کے دانے بلکل ختم ہو جائیں گے مطلب دانے نکلنا بند ہو جائیں گے جو دانے نکل چکی ہیں وہ بلکل دبنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے کر کے آپ اسے اوور نائٹ سو جائیں اور صبح مارننگ میں اٹھ کر آپ نے اسی نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ اپنے فیس کو اس طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو نارمل طریقے جس طرح آپ اپنا ڈیلی فیس روٹین ہے آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بار اس طرح سے اس کو فیس کو واش کر لینا ہے آپ اس کو ڈیلی یوز کریں انشاءاللہ تالہ within 15 ڈیز آپ اپنے سکن میں ویزیبل ڈیفرنس نوٹ کریں گے اگر آج کی ریمیڈی آپ کو بینیفیشیل لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ پیمپلز کے بعد جو نشان ہو جاتے ہیں فیس پر اس کے لیے میں نے ایک ریمیڈی اپلوڈ کی ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور آپ کس کارز کو ختم کر دے گی اس کو بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تالہ ایک بہت زبردست ویڈیو کے ساتھ بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ کی امان